تو انسان میں ایک مخلوق ہے انسان کو اس سے نقصان کیوں کر پہنچ سکتا ہے یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے یہ تو سائنس والے بتائیں گے کہ اس کیا چیز ہے کہاں سے آتی ہے کیوں آتی ہے فقیر تو اتنا جانتا ہے کہ اس خدرت ربانی کا عجیب و غریب جلوہ ہے یہ سائنس والے بتائیں گے کہ اس کیا ہے کہاں سے پہلا ہوتی ہے کب پہلا ہوتی ہے کب مر جاتی ہے کب تک زندہ رہتی ہے کیسے پیدا ہوتی ہے یہ سائنس والے بتائیں گے لیکن یہ خاکسار یعنی مسلم اپنے لئے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس کے جلووں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو رات کو پیدا ہوتی ہے صبح مر جاتی ہے جن کی آنکھیں صویرے بیدار ہونے کی عادی ہیں وہ صبح کے وقت سورج نگلنے سے پہلے اوس میں ذاتِ الٰہی کے ہزاروں جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کو صبح اٹھنے کی عادت ہے جو نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں صبح اٹھ کو صبح صبح اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اللہ کے ہم بیان کرتے ہیں وہ اوس کے پتروں کا مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نشانیاں دنیا میں اپنے جلووں کا تیجہ ہے یا پیدا کیا ہے یا بنایا ہے بتایا ہے ایک شخص کو دیکھا کہ باغ میں جوہی کے پھولوں کے پاس جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا اور ایسا مستغرق تھا کہ دنیا معافیہ کی خبر نہیں دیکھا ایک آدمی کو مصنف نے دیکھا کہ وہ جوہی کے پھولوں کے طرف ایسا جھکا ہوا تھا کہ دنیا اور دنیا میں کیا بچیزیں ہو رہی ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کی کوئی خبر اس کو نہیں کی در حقیقت جوہی کے پھول پر اوس کا انداز قیامت کا ہوتا ہے چھوٹا پھول نازک پتیاں اور اس پر اوس کی ننی ننی بھوندیں حیث و حرکت کرنے والے دل کے لیے محشر سے کم لینا ہے جس کے دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جس کے دل میں محسوس کرنے کی صلاحیت ہے وہ ان سب باتوں کو محسوس کرتے ہیں جوہی کے پھولوں کا رنگ اور اس کے خوشبوں اوس کے قدر پڑھنے سے کتنے نمائن اور حسین دلکش ہو جاتے ہیں اوس کی عمر بہت تھوڑی ہے رات کو پیدا ہوتی ہے اور سورج نکلتے وقت مر جاتی ہے اوس کی سہرابی باران رحمت کی طرح ہر خاص و عام چھوٹے بڑے اونچے نیچے کے لیے یکسہ مفید ہے اوس سب کو ایک جیسا فائدہ پہنچاتی ہے ایک برابر سے فائدہ پہنچاتی ہے کسی کو زیادہ کسی کو کب نہیں بلکہ سب کے لیے برابر مفید ہے مگر میں سورج کا مقابلہ کرتا ہے پادلوں کے رشتر لاتا ہے ایک اکتاب کو پوشیدہ ہونا پڑتا ہے جب آسمان میں کالے کالے بادل چھا داتے ہیں تو سورج کو چھپ جانا پڑتا ہے سورج چھپ جاتا ہے نظر نہیں آتا ہے مگر اوس بیشاری بڑی ڈرپوک اور سلح کل ہے یہ سلح کرنے میں یقین رکھتی ہے بہت ڈرپوک ہے یہ آسمان پر جب سورج کا عمل دخل نہیں رہتا اور بادل بھی اپنے گھروں سے چلے جاتے ہیں اس وقت یہ نمدار ہوتی ہے سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی جان دے دیتی ہے جب آسمان میں سورج رہتا ہے نمدار رہتا ہے تو یہ نہیں نکلتا لیکن جیسے ہی سورج جوٹتا ہے یہ نمدار رہتا ہے اور صبح میں سورج نکلنے کے پہلے پہلے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ مڑ جاتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے انسان اگر یہ شکایت کرے تو حق بیانی ہے کہ اس تمام درو دیوار کو شجر و حجر کو اتر کر دیتی ہے نگر کسی پیاسی زبان کی تشنگی جوڑ نہیں کر سکتی کہتے ہیں مصنف کہ اس ایسی چیز ہے جو درو دیوار کو درختوں کو پتھروں کو بھیا سکتی ہے گیلا کر سکتی ہے لیکن کسی شریعہ کی پیاس کو کسی انسان کی پیاس کو پیاس کو نہیں بجھا سکتی ہے اردو کا ایک مسئلہ ہے کہ اوز جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے یا ہاتھی اوز میں نہا لیتا ہے مگر شریعہ کی پیاس نہیں بجھتی یہ قدرت کا ایک گہرا راز ہے اس میں اوز کی کچھ شکایت نہ کرنی چاہیئے بہرحال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اوز بھی ایک نشانی ہے جس کو دیکھ کر دلِ حق پرست میں ارفانِ یزدہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اوز کو دیکھ کر ارسان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے کوئی ہے کوئی چیز ہے کوئی ذات ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے ایک وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں اس کا کوئی ساجی نہیں اس کا کوئی خمسر نہیں وہ اکیلہ ہے وہ انسان جس انسان کے دل میں سوچنے سوچنے کی صلائیت اور طاقت ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اسے پیدا کرنے والا اس کا خالق کوئی ہے جو اکیلہ ہے اس کا کوئی بھی سانی اور شریک نہیں ہے ساری دنیا کا پالا نہار ہے ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے حاکم اور رازق ہے جس نے ساری دنیا کے مخلوقوں کو روزن کو اچانے کی ذمہ داری لی ہے اور سب ہی کو پیدا کیا ہے اور سب ہی کو حیات و موت کے ایک راستے سے گزرنا پڑتا ہے سبق کا اقتطام حال یہی پر ہوتا ہے دوسرے دن اس کے الفاظ و معنی اور جبلہ میں استعمال واحد جمع وغیرہ ہے اس کو بتایا جائے گا آج یہ پڑھائی ہوئی ہے بچے اسے اچھی طرح یاد کر لیں اچھی طرح سمجھ لیں انشاءاللہ آئندہ پھر آگلے کلاس میں اسی لیسن کو دوبارہ شروع کریں گے جس میں کچھ سوالات ہیں واحد جمع ہے جبلہ میں استعمال ہے اس سے بتائیں گے اتنا شکریہ